یوٹیوب نے میری ایک وڈیو ریموو کر دی ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اس کے اوپر میرے 35-40 ہزار ویوز بھی تھے اور 800-900 اس نے مجھے سبکرائبر بھی دیئے تھے آخر ایسی کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا وہ کون سی مسٹک تھی آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے تاکہ آپ بھی ایسی غلطیوں سے بچ سکیں السلام علیکم میرے قابل اور عزیز دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک آپ کو میشاں اپنی حفظ و مان میں رکھے دوستو آج کا ٹاپک بڑی اہم چیز پہ ہے وہ اہم چیز یہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنڈلی چینل کو سپرائب کر لیں تاکہ ایسے آنے والے وقت میں ایسی غلطیوں سے آپ بھی بچ سکیں پانچ چھیں دن پہلے کی بات ہے دوستو کہ میں سویا ہوا تھا تو صبح اٹھا تو مجھے ایک جی میل مصول ہوا ہوا تو جب میں نے اسے آن کر کے دیکھا تو اس میں یوٹیوب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ایک ویڈیو جو ہے ہم نے ریموو کر دیا ہے اس کا کیا ریزن تھا اس کی کیا وجہ تھی آپ نے ویڈیو کو تحمل سے دیکھنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں اگر آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی ایسی غلطیوں سے بچ سکیں آخر ایسی کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی جس کی وجہ سے یوٹیوب نے میری ویڈیو کو ریموو کر دیا میری ایک اچھی خاصی اس پہ محنت تھی میرا اس پہ کافی سارا واش ٹائم بھی ہو چکا تھا اور اس نے کافی سارے مجھے سپرائبر بھی دیئے تو آپ اس ویڈیو میں یہ چیزیں بھی جانیں گے کہ وجہ کیا تھی اور پھر ان پہ اس ویڈیو کو ہٹانے کی وجہ سے واش ٹائم ریموو ہوا یا نہیں یا اور اس کے سپرائبر ریموو ہوئے یا نہیں تو دوستو ایسے کہ اب میں آتا ہوں اس ویڈیو کی تفصیل کے بارے میں اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو کوئی بھی نمبر تنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کے فیملی میمبرز کو تنگ کر رہا ہے تو آپ کسی بھی نمبر کی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں اس کا اڈریس وغیرہ نکال سکتے ہیں ملوم کر سکتے ہیں تو وہ میری ویڈیو جو ہے ایک اچھی خاصی وائرل ہو رہی تھی بوسٹ پکڑی ہوئی تھی لیکن یوٹیوب کی وہ نظر میں چڑ گئی کہ ہماری ٹیم نے آپ کے مواد کا معاینہ کیا ہے تو یہ جو ہے ملکی سطح پہ ہمیں نقصان دے رہی ہے اس لیے انہوں نے جو ہے میری ویڈیو ریموو کر دی میں نے اپیل تو کی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دی تو یہ وجہ تھی اس کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ ریجیکٹ ہونے سے یا ریموو ہونے سے جو میرا واش ٹیم ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا اور سکرائبر نہیں ہٹائے گئے تو آنے والے وقت میں میرے دوستو آپ کو بھی یہ چیزیں یاد رکھنی ہوگی دھیان رکھنا ہوگا کہ کہیں آپ کو بھی یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے اگر آپ کسی بھی حوالے سے کسی بھی ٹوپک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن ان چیزوں کا آپ کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جو ملکی سطح پہ یا انسانیت کے خلاف ہے یا کسی بھی چیز کے ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لئے نقصان دے ہے تو آپ کو اس چیز پر ویڈیو نہیں بنانی ہوگی تاکہ آپ بھی ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں میرا صرف اور صرف یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ بھی آنے والے وقت میں ایسی چیزوں سے بچ سکیں پھر صاحب زہر ہے ایک تکلیف بھی ہوئی دکھ بھی ہوا لیکن میں نے اس تکلیف اور دکھ کو جو ہے پہلے تو کچھ دیر کے لئے مجھے بڑا گلٹی فیل ہوا کہ یہ اچھا نہیں ہوا یوٹیوب نے اچھا نہیں کیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں واقعی ان غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے تو دیکھیں میں نے غلطی کی ہمت نہیں ہاری ہمت نہیں چھوڑی پھر بھی اپنے کان کو جاری رکھا ہوا ہوں لیکن اب دوبارہ نیکس ٹیم میں ایسی غلطیاں نہیں دو رہا ہوں گا اور یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ بھی ایسی غلطیاں نہ دو رہیں اور ان سے بچیں تاکہ جس دن بھی یوٹیوب کی آپ کی ویڈیوز کے اوپر نظر پڑ گئی تو آپ کی ویڈیوز کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر آپ بھی میری طرح جو ہے وہ پریشان ہوں گے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی اتنی حمد دی اور اتنی قابلیت دی کہ میں اپنی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور میں نے اس غلطی سے کافی کچھ سیکھا کافی کچھ سمجھنے کو ملا کہ آنے والے وقت میں مجھے یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم ذرا بھی غلطی برداشت نہیں کرتا اور جو لوگ جگاروں اور جو ہے وہ تکوں کے چکر میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے تو اس لیے اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو جگار اور تکے کام نہیں دینے والے اس لیے آپ کو صاف اور شفاف کام کرنا پڑے گا آئی ہوپ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور پیش کیجئے گا ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں تب تک دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ